اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یور ٹیوٹر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا فرسٹی اے ماتھمیٹکس تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ایک امپورٹن ٹاپک ڈسکس کریں گے ایریا آف ٹرائینگل اور اس میں ہم سٹوڈنٹس کیس نمبر ون اور کیس نمبر ٹو کو ڈسکس کریں گے تو کیس نمبر ون میں سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹرائینگل کی دو سائیڈز اور ان کا انکلوڈڈ اینگل گیون ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کیس نمبر ٹو ہے ان ٹرمز آف آسائیڈ اینڈ ٹو اینگل تو چلی سٹوڈنٹس ان کیسز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں وائیڈ بورٹ کی طرف تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایریا آف ٹرائینگل تو پچھلے لیکچرز میں اور پچھلی ایکسرسائزز میں سٹوڈنٹس ہم نے ٹرائینگل کو سالو کرنا سیکھا اس کے ان اون اینگل اور ان اون سائیڈز ہم نے فائنڈ آوٹ کی نیکس سٹوڈنٹس ہم ٹرائینگل کا ایریا فائنڈ آوٹ کرنے کے فارمولاز اور ان فارمولاز کی ڈیریویشن کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم کیس نمبر ون کو ڈسکس کریں گے کیس نمبر ون سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے ایریا آف ٹرائینگل میں ہمارے پاس ہمارے پاسیوں کو یہای سٹوڈنٹس ہمارے پاسیوں کو ڈنٹس ہمارے پاسیم ایریاں پاسیم ایریاں پاسیم ایریاں دیکھن باپاسی مر trabajے تایرینگل باپاسی مرگل انڈ دیر انکلوڈیڈ اینگل تو کیس نمبر ون میں سٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس دو سائیڈز اور ان کا انکلوڈیڈ اینگل گیون ہوگا تو پھر ہمارے پاس ٹرائیڈ اینگل کے ایڈیا کے کیا فارمولاز ہوں گے ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے پروفز کو دیکھیں گے دو سائیڈز اور ان کے انکلوڈیڈ اینگل کے ساتھ ہمارے پاس جو ایڈیا آف ٹرائیڈ اینگل ہے ایڈیا آف ٹرائیڈ اینگل ٹرائیڈ اینگل کو سٹوڈنٹس ہم سپوز کر لیتے ہیں اے بی سی تو یہ ہمارے پاس ایکل ہوگا سب سے پہلا جو ہمارے پاس فارمولا اس کا ہے وہ ہے وان اوور ٹو بی سی سائن الفا تو یہاں پہ سٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس بی اور سی سائیڈ ہیں اور الفا اینگل گیون ہے تو ہم اس فارمولا کو یوز کر کے ایڈیا فائنڈ اوٹ کریں گے اسی طرح سے ہمارے پاس اس کا جو سیکنڈ فارمولا ہے وان اوور ٹو سی اے سائن بیٹا تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس فارمولا ہے اگر ہمارے پاس سی اور اے سائیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیٹا اینگل گیون ہوگا اسی طرح سے سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو تھرڈ فارمولا ہے تھرڈ فارمولا ہمارے پاس ہے وان اوور ٹو اے بی سائن گیمہ اگر سٹوڈنٹس ہمارے پاس اے بی سائیڈ اور گیمہ اینگل گیون ہے تو ہم اس فارمولا کو یوز کر کے ٹرائینگل کا ایریا فائنڈ اوٹ کریں گے تو چلیے سٹوڈنٹس ہم ان فارمولاز کے پروف کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہم کنسیڈر کرتے ہیں تھری ڈیفرنٹ ٹرائینگلز کنسیڈر تھری ڈیفرنٹ ٹرائینگلز اور سٹوڈنٹس ان ٹرائینگلز میں ہمارے پاس جو تین کیسز ہے سب سے پہلا کیس اگر ہمارے پاس جو ٹرائینگل ہے وہ ایکیوٹ اینگل ہے نمبر ٹو پہ سٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس جو آپ ٹیوز ٹرائینگل ہے اور تھرڈ کیس میں سٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس جو ٹرائینگل ہے وہ رائٹ ٹرائینگل ہے ان ٹری کیسز میں سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم ڈائیگرام ڈراؤ کریں گے ٹرائینگل کی اور پھر ان ڈائیگرام کے تھوڈ ہم اس قویسچن کا پروف دیکھیں گے تو یہ سٹوڈنٹس ہم نے تین ٹرائینگلز ڈراؤ کی ہیں اب ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک ٹرائینگل اس کی ورٹسز کو ہم سپوز کرتے ہیں اے بی سی کے ایکول اور ہمارے پاس جو ٹری کیسز ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹرائینگل میں ایکیوٹ اینگل ہے یا آپٹیوس اینگل ہے یا رائٹ اینگل ہے ان اینگلز کو سٹوڈنٹس ہم ورٹس سی پہ ڈراؤ کریں گے سو فرسٹ اگر ہم فگر کی بات کریں جو ہمارے پاس فرسٹ ٹرائینگل ہے یہاں پہ اگر ہم ورٹسز کو نام دیں سٹوڈنٹس اے بی سی کا تو ہمارے پاس جو ایکیوٹ اینگل ہے ایکیوٹ اینگل سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے جو ایسا اینگل جو نائنٹی ڈگری سے چھوٹا ہوگا تو سی ورٹس پہ ہمارے پاس یہاں پہ جو اینگل ہے گیما یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایکیوٹ اینگل ہے جو کہ نائنٹی سے لیس ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم اے ورٹس سے ہم b c side پہ perpendicular draw کریں گے تو یہ students ہم نے perpendicular draw کر لیا vertex a سے b c side پہ اور اس point کو students ہم d کا نام دیں گے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 90 کا angle ہے تو ہم اس figure کی بات کریں تو یہاں پہ اگر ہم sine gamma کی ویلیو نکالنا چاہیں sine gamma اور sine gamma جو کہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse تو اس کے according students ہمارے پاس اگر ہم triangle ADC کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو perpendicular ہے وہ ہے AD اور اسی طرح اگر ہم hypotenuse کو دیکھیں تو وہ ہے ہمارے پاس AC یہاں سے ہم نے sign کے form میں ایک relation نکال لیا sign gamma کا جو کہ ہمارے پاس آیا AD over AC اسی طرح سے students اگر ہم next figure کی جو ہمارے پاس figure number 2 ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس case میں ہمارے پاس جو c vertex ہے اس پہ جو angle ہے وہ ہے obtuse angle اور obtuse angle ایسا angle جو 90 degree سے greater ہے سب سے پہلے students ہم اس triangle میں vertices کو نام دیں گے یہ فر جامپل ہمارے پاس ہے a vertex b vertex اور یہ ہمارے پاس ہے c vertex اور اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس gamma angle ہے جو کہ 90 سے greater ہے اور یہ ہمارے پاس ہے obtuse angle یہاں پہ students ہم a vertex ہے یہاں پہ perpendicular draw کریں گے اور b c side جو ہے اس کو ہم further produce کریں گے تو یہ students ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا تو یہ students ہم نے a vertex سے perpendicular draw کیا اور b c کو ہم نے further produce کر دیا اور یہ پوائنٹ ہے students ہمارے پاس minus gamma ہمارے پاس ہمارے پاس جو hypotenuse ہے hypotenuse students ہمارے پاس ہے ac تو یہاں پہ چوکے students ہم right triangle کی help سے یہاں پہ 180 degree minus gamma کی جگہ پہ ہم نے جو gamma angle لکھا ہے اس کی reason اگر ہم دیکھیں تو students ہمارے پاس جو sine 180 degree minus gamma ہے یہ ہمارے پاس sine gamma کے equal ہے کیونکہ یہاں پہ students ہمارے پاس اس کو اگر ہم دیکھیں تو 180 ہمارے پاس 90 کا even multiple ہے اور even multiple کے case میں یہاں پہ کوئی change نہیں آتا تو یہاں پہ ہم sine 180 minus gamma بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ ہم simply جو اس کو simplify کر کے sine gamma بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم figure number 3 کی بات کریں students تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم اس کی vertices کو نام دیں تو یہ ہمارے پاس ہے a vertex b vertex تو چونکہ یہ ہمارے پاس third case ہے جس میں ہمارے پاس جو triangle ہے وہ right triangle ہے اور c پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 90 degree angle ہے تو یہاں پہ جو gamma ہے وہ ہمارے پاس 90 degree ہے تو یہاں پہ students اگر ہم sine کی value نکالیں تو وہ ہمارے پاس بنے گی sine gamma اور gamma کی value students ہمارے پاس یہاں پہ 90 degree ہے تو وہ ہمارے پاس بنے گا sine 90 equal to ad over ac students یہاں پہ ہمارے پاس جو c vertex ہے چونکہ ہم a پہ یہاں سے already perpendicular ہے تو اس کو ہم اگر d کے equal بھی suppose کریں تو اس کے according ہمارے پاس جو sine 90 degree ہے وہ ہمارے پاس بنے گا ad over ac تو یہاں پہ students جو sine 90 ہے sine 90 کی value ہمارے پاس ہے one تو یہ ہمارے پاس equal آئے گا one equal to ad over ac تو یہاں پہ students اگر ہم first figure میں دیکھیں تو first figure میں اگر ہم یہاں سے ad کی value نکالیں تو یہاں سے ad کی value ہمارے پاس نکلے گی ad is equal to ac into sine gamma اسی طرح سے اگر ہم students figure number two کی بات کریں اور figure number two میں سے اگر ہم ad نکالیں تو figure number two میں سے ہمارے پاس جو ad ہے اس کی value آئے گی ac sine gamma اور اسی طرح سے students اگر ہمارے پاس جو last figure ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اگر ad کی value ہم نکالنا چاہیں تو وہ students ہمارے پاس بنے گا ad is equal to ac تو triangles میں students اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ac side ہے ac side کے اگر ہم length کو دیکھنا چاہیں تو students یہاں پہ ہمارے پاس جو b vertex ہے b vertex کے opposite side ہمارے پاس ہے small b اسی طرح سے اگر ہم اس triangle کی بات کریں تو اس triangle میں ہمارے پاس جو ac side ہے اس کی جو length ہے b کے opposite یہ side ہے small b اور اسی طرح سے جو third vertex ہے third vertex میں ہمارے پاس جو ac length ہے وہ اگر ہم دیکھیں b vertex کے opposite side ہے تو یہ بنے گی ہمارے پاس small b تو یہاں پہ students اگر ہم تینوں cases میں دیکھیں تو تینوں cases میں ہمارے پاس جو ad ہے ad ہمارے پاس equal ہے ad is equal to ac sin gamma اور چونکہ students ہم نے ac side کی جو length ہے اس کو ابھی دیکھا یہ ہمارے پاس ہے b کے equal تو یہ ہمارے پاس آئے گا ad is equal to b into sin gamma تو چلیے students next ہم triangle کا area کا formula find out کرنے کے لیے سب سے پہلے students ہم area of triangle کو delta سے represent کرتے ہیں let delta denote the area of triangle of triangle students یہاں پہ ہم نے جو triangle کا area ہے اس کو delta i کے equal suppose کیا ہے تو students جیسا کہ previously ہم نے سیکھا ہے elementary geometry کے elementary geometry میں کہ ہمارے پاس جو triangle کا area ہے triangle کا area ہمارے پاس equal ہوتا ہے one over two base into height height کی جگہ students ہم altitude بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو given figures ہیں جو ہم نے figures draw کی تھی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو triangle ہے اس کے according ہمارے پاس جو triangle کا area بنے گا students one over two اگر ہم base کی بات کریں تو base ہمارے پاس ان triangles میں ہے bc اور جو ہمارے پاس height ہے height students ہمارے پاس ہے ad تو next students ہم اگر figures کو دیکھیں دوبارہ سے تو figures میں اگر ہم sides کو label کریں تو a کے opposite side ہمارے پاس ہوگی small a اور b کے opposite ہے small b اسی طرح سے c کے opposite ہمارے پاس ہے word جو side ہے وہ ہے small c یہاں پہ students ہم a کے opposite ہمارے پاس ہے small a اور اسی طرح سے c کے opposite small c اور اس triangle کی اگر ہم بات کریں c کے opposite ہے small c اور a کے opposite side ہے ہمارے پاس small a تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو یہ sides ہیں ان کے according اگر ہم یہاں پہ values کو put کریں تو ہمارے پاس triangle کا area یہ ہمارے پاس equal آئے گا one over two bc جو ہے students اس میں bc کی جو value ہے وہ ہے ہمارے پاس a اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو a d ہے a d کی والی ہوں ہمارے پاس ہے b into sine gamma تو یہ students ہم نے triangle کا area ہے اس کا جو formula ہے first والا وہ derive کر لیا تو اسی طرح سے students انی steps کو follow کرتے ہوئے ہم باقی کے جو دو formulas ہیں ان کو بھی proof کر سکتے ہیں so similarly we can prove that کہ ہمارے پاس جو area ہے اس کا ہم یہ formula بھی proof کر سکتے ہیں one over two bc sine alpha اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو third formula ہے اس کو بھی proof کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے one over two ca sine beta تو ان formulas کو students ہم اچھے سے یاد بھی کریں گے تاکہ جب ہم questions کو solve کریں گے تو ان questions میں ان formulas کو ہم easily use کر سکیں تو چلیے students next time discuss کرتے ہیں case number two اور case number two ہمارے پاس ہے area of triangle in terms of the measures of one side and two angles تو students جب ہمارے پاس ایک side اور دو angles ہیں تو اس case میں ہمارے پاس جو area of triangle کے formulas بنیں گے وہ ہمارے پاس ہیں area of triangle equal to تو سب سے پہلے students ہمارے پاس formula ہے a square sine beta sine gamma over two sine alpha اسی طرح سے ہمارے پاس جو second formula ہے وہ ہمارے پاس ہے b square sine gamma sine alpha over two sine beta اسی طرح سے ہمارے پاس اسی طرح سے ہمارے پاس اس کا جو third formula ہے third formula ہمارے پاس ہے c square sine alpha sine beta over two sine gamma تو چلیے students ہم اس formula کے proof کی طرف چلتے ہیں اس کے proof کے لئے ہمارے پاس ہم لکھیں گے law of sine by law of sine law of sine کا formula students ہمارے پاس ہے a over sine alpha equal to b over sine beta equal to c over sine gamma تو یہاں پہ students اگر ہم دیکھیں اگر ہم a کی value یہاں سے نکالنا چاہے تو ہمارے پاس جو a ہے a کی value ہمارے پاس کچھ اس طرح سے نکلے گی c into sine alpha over sine gamma تو یہ students اگر ہم نے first اور last term کو equate کیا تو اس سے ہمارے پاس a کا relation کچھ اس طرح سے نکلا اور اسی طرح سے students اگر ہم second اور third term کو compare کریں تو یہاں سے ہم b کی value کچھ اس طرح سے نکال سکتے ہیں c into sine beta over sine gamma تو next students جیسا کہ ہم نے triangle کا جو area ہے area کا formula جو پڑا ہے ہم وہ formula لکھتے ہیں کہ triangle کا ہمارے پاس area کا formula ہے one over two a b into sine gamma تو یہاں پہ students ہم a اور b کی values کو put کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو area ہے area ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا one over two a کی جگہ students ہم لکھیں گے c sine alpha over sine gamma اور اسی طرح سے students ہمارے پاس جو b ہے b کی value ہمارے پاس ہے c into sine beta over sine gamma اور اس کے ساتھ students ہمارے پاس جو further angle ہے وہ ہے sine gamma اس کو students ہم simplify کریں گے تو simplify کرنے سے یہ ہمارے پاس آئے گا delta equal to c square c اور c کو ہم multiply کریں گے c square بنے گا sine alpha sine beta اور اگر denominator میں students ہم دیکھیں تو یہاں سے ایک sine gamma ہم cancel out کریں گے تو جو باقی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ بچے گا two sine gamma تو یہ students ہم نے area کا formula proof کر لیا اگر ہمیں ایک side اور دو angles given ہو تو next students ہم انہی steps کو use کرتے ہوئے ہم باقی کے دو formulas کو بھی prove کر سکتے ہیں so in similar way we can prove that کہ ہمارے پاس جو باقی کے دو formulas ہیں triangle کا جو area ہے وہ ہے a square sine beta sine gamma over two sine alpha اور اسی طرح سے b square sine gamma sine alpha over two sine beta تو students ہم ان تین formulas کو بھی اچھی طرح سے یاد کریں گے تاکہ exercise میں جب ہمارے پاس case given ہو جس میں ایک side اور دو angles given ہوں گے تو ہم ان formulas کو وہاں پہ easily use کر سکیں تو students آج کے اس lecture میں ہم نے triangle کا area find out کرنے کے لئے case number one اور case number two کو discuss کیا اور ان میں students ہم نے formula سیکھے triangle کا area find out کرنے کے لئے تو میں امید کرتا ہوں students آپ کو آج کا lecture اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو اگلے lecture تک لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی